بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نکوی نکوی صاحب سب کو انتظار تھا خبر آئے گی وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا پی ٹی آئی پر پبندی کا ریفرنس سپریم کورٹ کو بیجا جا رہا ہے لیکن یہ کیا ہوا کہ جس وقت اس خبر کا انتظار تھا کہ پی ٹی آئی پر پبندی لگائی جانی ہے اسی وقت پی ٹی آئی یہ اعلان کر رہی ہے کہ دسمبر میں وہ حکومت میں آ رہی ہے یہ ماجرہ کیا ہوا دیکھیں وہ مرزا صدی اللہ خان غالب کا شعر ہے کہ تھی خبر گرم کے غالب کے اڑیں گے پرزے دیکھنے ہم بھی گئے تھے پتہ ماشا نہ ہوا آپ کو پتہ ہے کہ جب فوٹبال کا میچ ہو رہا ہوتا ہے تو دو ٹی میں آمنے سامنے ہوتی ہیں گیارہ گیارہ کھلاڑی ہوتے ہیں دونوں کے بینچز کے اوپر سبسیچیوٹس بیٹھے ہوتے ہیں ریفریز آپ کو لائن مین بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں اور گراؤنڈ میں اس میچ کے دوران ایک ریفری بھی بھاگ رہ ہوتا ہے اس ریفری کے ہاتھ میں ایک ویسل ہوتی ہے اور اس کی جیب میں کچھ کارڈز ہوتے ہیں دونوں کھلاڑیوں کی شناخت ایک دوسرے سے جدا کرنے کے لیے دونوں کی جو وردیاں ہیں یونیفارمز ہیں وہ ڈیفرنٹ کلرز کی ہوتی ہیں کلر بے شکیئے کوئی پیٹرنز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں جس میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلان فلان ٹیم ہے لیکن ریفری کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے کپڑے نہ تو ٹیم اے سے میچ کرتے ہیں نہ ٹیم بی سے میچ کرتے ہیں وہ گیند کے ساتھ دوڑتا جاتا ہے اور جہاں اس کو یہ نظر آتا ہے کہ فلان ٹیم کا فلان کھلاڑی فاول پلے کر رہے ہیں اگریسیو گیم کر رہے ہیں رولز آف دا گیم فالو نہیں کر رہا گیم کو خراب کر رہے ہیں رف کر رہے ہیں لڑائی بڑھا رہے ہیں تو ریفری کے پاس آپشن یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی جیب سے ایک پیلے رنگ کا کارڈ نکالتا ہے یلو کارڈ یلو کارڈ دکھاتا ہے اس کو ورننگ مل جاتی ہے صحیح اور اگر وہ باز نہیں آتا تو ریفری دوبارہ سے ایک اور یلو کارڈ نکالتا ہے اور وہ دو یلو مل کر ایک ریڈ اس کے بعد گیرے ہیں کہ دوسرا یلو دکھانے کے بعد پھر جیب سے ریڈ کارڈ نکال کے دکھاتا ہے اور کھلاڑی کو گیم سے اور ریسٹ آف دے گیم بھی آؤٹ کر دیا جاتا ہے اور ایک یا دو میچز کا بین بھی لگ جاتا ہے سویریٹی کے اوپر دیپینڈ کرتا ہے اس کا سبسٹیٹوٹ متبادل بھی گراؤنڈ میں نہیں آسکتا اس میچ کے لیے کم پلیئر سے کھیلنا پڑتا ہے کم پلیئر کے ساتھ کھیلنا پڑتا ہے اور فوٹبال کے میچ میں جب یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی کھلاڑی اتنا سنگین فاؤل کر دے تو اس کو ڈائریکٹ ریڈ کارڈ بھی دکھایا جا سکتا ہے جس سے پتہ چلے کہ یہ تو کھیلنے نہیں آئے تو کسی کی ٹانگ توڑنے آئے نویت پڑے پینڈ کرتا ہے لیکن اس ریڈ کارڈ کی سائنس میں کسی کو کھیل سے بھار کرنے کے لیے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو بھاگنے والا ریفری ہے اس کے کپڑے اس کا یونی فارم جدا ہو کھیلنے والے کھلاڑیوں سے جو اس کی شناخت ایک ریفری کے طور پہ بنائے جو یہ بتائے کہ یہ نہ اس ٹیم سے ہے نہ اس ٹیم سے ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ٹیم میں گیارہ کھلاڑی دوسری ٹیم میں گیارہ کھلاڑی اور دوسری ٹیم کے گیارہ کھلاڑیوں میں سے ایک شخص کے ہاتھ میں وسل بھی ہو اور کارڈز بھی ہو میں اشارت ہوں آپ کو ساری بات سمجھا رہا ہوں غیر جانبدار اور اگر ایسا ہو کہ اس ٹیم کے کھیلنے والا کوئی کھلاڑی دوسری ٹیم کے لیے ییلو کارڈ یا ریڈ کارڈ نکال کے اسو باہر بھیجنے کی کوشش کرے تو پھر ہمارے سامنے دو سینیریوز آ جاتے ہیں سینیریو نمبر ای ون یہ ہے کہ جو ٹیم جس سے میچ ہو رہا ہے وہ بڑی مٹھی ٹیم ہے اس کی گراؤنڈ میں سپورٹ نہیں ہے پھر تو آپ نے برزی کر لی آپ نے کر لی آپ نے چلا لی من مانی لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ گراؤنڈ میں اوورویلمنگ سپورٹ سپیکٹیٹرز وہاں پہ جو موجود ہیں ان کی تعداد اسی پرسنٹ سیونٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ اسی ٹیم کی حامی ہے جس کے کھلاڑی کو آپ ریڈ کارڈ دکھا کے باہر کر رہے ہیں اور آپ ریفری بھی نہیں ہیں آپ اسی ٹیم کے کھلاڑی ہیں جو اس کے ساتھ کھیل رہی ہے صحیح اس صورت میں پھر صورتحال ہو جاتی ہے خراب خدشہ پیدا ہو جاتا ہے کہ پچ انویڈ ہو جائے گی صحیح اور آپ کو پتا ہے کہ جب تماشاہی گراؤنڈ میں گھوسائیں تو پھر گھوسے بھی چھتے ہیں تو پھر لڑائی ہو جاتی ہے تو اس وقت بیسیکلی جو شہر اقتدار کا سیاسی حبس ہے جی وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ فریق جو ہیں وہ تمام کے تمام فریق آمنے سامنے آنے والے ہیں صحیح یہ ایک پری مچور اناؤنسمنٹ جو تھی کہ تحریک انصاف کو بین کرنا ہے ریڈ کارڈ دکھانا ہے آرٹیکل سیونٹین باہر ہو جائیں گے جتنے ان کے ایم این ایز ہیں ایم پی ایز ہیں سینٹرز ہیں اس ٹرم کے لیے تو کم از کم وہ سارے فارغ ہو جائیں گے اور وہ جماعت جو ہے وہ بھی کھیل سے آؤٹ ہو جائے گی کوئی اور سیاسی جماعت بن سکتی ہے لوگ کلین این کلیر ہیں یہ کیوں ممکن نہیں ہو پایا پانچ ویسے تو بہت ساری وجوہات ہیں لیکن پانچ مجر وجوہات ہیں جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں اور جو کچھ دعوے چل رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ہے یہ ہے گیم آف نرفز نفسیاتی کھیل ہے یہ جو تحریک انصاف نے دعویٰ کر دیا کہ دسمبر میں ہماری حکومت آ رہی ہے تو اس کا میں آپ کو بتا دوں کہ حلوہ نہیں ہے حلوہ ہے کیا بلکل نہیں ہے حلوہ نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن یہ بیانات ہوتے ہیں جو تو کیپ یور ٹیم افلوٹ اس کو میدان میں اس کا حوصلہ اس کی وہ دعویٰ بھی مختلف بنیادوں پر ہے جو اسد کیسر صاحب نے بات کی ہے پھر دوسرے کیمپ سے ذرائع سے کچھ خبریں چل رہی ہیں حکومت پانچ سال پورے کرے گی چار وزیر استیفہ دے دیں گے وزیر پانی و بجلی فلان شخصیت کا قریبی شخص آ جائے گا اور عدلیہ بھی جو ہے وہ قابو آ گئی ہے اس قسم کی باتیں چل رہی ہیں وہ کمیٹی کا اجلاس چل رہا ہے وہاں پہ سپریم کورٹ کے ججز کو بڑھانے کی بات ہو رہی ہے اتفاق ہو چکا ہے پھر کچھ لوگ جو ہے وزرائے سے کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی سختی ہونے والی اور سختی ہوتی بھی آپ کو نظر بھی آ رہی ہے پیٹی آئی کا سیکریٹریٹ وہ سیکریٹریٹ جو ہے وہ دوبارہ سیل ہو گیا اس کے اوپر جناب اپنا وہ کہا کہ جناب وہ وہ کوئی شارٹ سرکٹ کا خدشہ ہے سب سے بڑی وجہ میں بتائیے کہ اسمانی بیجری گرنے سے بچاؤ کا طریقہ نہیں ہے طریقہ نہیں ہے پانی سٹور کرنے کا نہیں ہے نہیں وہ بھی اور ساتھ میں وہ شارٹ سرکٹنگ بھی ہو سکتے ہیں اس کے اوپر آمر مغل کا میں نے دیکھا آمر ایجنسی ایکزٹ نہیں ہے نہیں آمر مغل نے اس کے اوپر اسلامباد ہائی کورٹ سے باہر نکل رہے تھے کسی نے سوال کیا کہ اس وجہ سے سیل ہوئی ہے تو آپ کیا کہیں گے اس نے کہا کہ اگر تو شارٹ سرکٹنگ وائروں کے جل جانے کے خدشے کے وجہ سے بند ہوئی ہے تو وہ تو پورے پاکستان کی اس وقت شارٹ سرکٹنگ تو خدا نخواستہ آپ کیا کریں گے آپ پاکستان کو بند کر دیں گے حرصہ بتایا کہ تھوڑے ہوتا ہے تو یہ جو صورتحال نے اس میں ایک دعویٰ ہے جو محمد مالک صاحب نے کیا ہے اور اجمل جامی نے بھی کہ کہیں وہ کہیں موجود تھے اور ڈپلومیٹک آنکلیو میں یا کسی سفارتکار کے گھار یا کسی ایسے ایونٹ پہ جہاں سفارتکار موجود تھے سمبڈی اوور ہرڈ سمتھنگ کسی کو گفتگو کرتے ہوئے سنا یا کچھ اس قسم کی بات تھی لیکن محمد مالک نے اس کے حوالے سے دعویٰ کیا نا دعویٰ بڑا انٹرسٹنگ ہے میں اس دوران اس کو پلے بھی کر دوں اور پانچ ایسے میجر فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ یہ بڑا ہی مشکل ہو جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان کو ریڈ کارڈ دکھا کر کھیل سے باہر کر دیا جائے اور میں آسان ترین کرنے کے لیے میں آپ سے کچھ سوالات کر لوں گا یہ فیکٹرز بتانے کے بعد اور آپ کے جوابات سن کر ہی میں یا سننے والے یہ فیصلہ کر لیں گے کہ کیا ایسا ہونا کیا ایسا کرنا ممکن ہے یا نہیں پہلے آپ ذرا نا محمد مالک صاحب کیا بات کر رہے ہیں وہ ذرا سن لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ معاملات ایک خبر میرے پاس یہ ہے کہ اگر سے آپ لوگ بڑا کہہ رہے ہیں ابھی ہم نے چلایا بھی کہ جی وہ بینڈ ابھی ہم سوچ رہے ہیں یہ ہے بینڈ سے تو آپ لوگ بیک ہو یہ ایک سیکنڈ میں اس کو دوبارہ پلے کر دوں آپ کو پتہ نہیں کہ یہ ٹوٹر سے جب آپ کوئی چیز پلے کرنے لگتے ہیں کہ جی وہ بینڈ ابھی ہم سوچ رہے ہیں یہ ہے بینڈ سے تو آپ لوگ بیک آف چلیں یہ نہیں چلے گا میں آپ کو بتا دیتا ہوں انہوں نے کیا کہا انہوں نے یہ کہا ہے کہ بینڈ سے آپ بیک آف کر گئے ہیں اس کے وجہ یہ ہے کہ دو طاقتور ترین ملکوں نے انہوں نے نام نہیں لیا ممالک کے لیکن ایسے ہنٹس دے دی ہیں کہ ہر بندہ گیس کر سکتا ہے انہوں نے کہا کہ جناب دو ممالک ہیں ان کے سفارتکاروں نے یا سینئر لوگوں نے دپلومیٹس نے انہوں نے گورنمنٹ کو یہ کنوے کیا ہے کہ یہ نہ کریں اور وہ ایسے ملک ہیں جن کی بات رد نہیں کی جا سکتی ایک یورپ کا ملک ہے حالانکہ ویسے بریکزٹ ہو چکا ہے دوسرا وہ کہتے ہیں یہ انہوں نے بتایا بھی ہے جہاں پاکستان ہی جہاداتے ہیں ایک نورتے بناتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جہاں پر پاکستان وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ممالک ہیں جہاں پر آپ نے جب بھاگنا ہو پاکستان سے تو وہاں پہ جاتے ہیں جائدادیں بھی وہاں بناتے ہیں بچے بھی وہاں اور دوسرا ملک وہ ہے جہاں پر بچے تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں جائدادیں بھی اور وہاں پہ بھی آپ رہنے کے لئے جاتے ہیں اور جن کے جو ہے وہاں پر مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ آپ کو آئی ایم ایف میں بھی بڑی مدد کر رہے ہیں تو جب انہوں نے یہ کہہ دیا تو یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا تو یہ تو پابندی والا مسئلہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا اور سمیلر لائنز کے اوپر اجمل جامی نے بھی اس کے حوالے سے وہ کیا لیکن آپ کے سامنے میں اب ایک تو پانچ میجر فیکٹرز رکھ دیتا ہوں اس کے بعد شریر رحمان نے یا پیپلز پارٹی نے جو گفتگو کچھ کی ہے وہ اور حسد کیسر صاحب نے جو دعویٰ کیا اس کو ذرہ دیکھ لیں گے اور آپ سے سوالات بھی میں نے کرنے سب سے پہلے تو ہے جناب جو غیر ملکی سفارت خانے ہیں اس نے مراد یہ کہ دیکھیں جو بیانات آٹھ فروری کے انتخابات کے بعد بائیڈن ایڈمنیسٹریشن ہونے کے باوجود امریکی محکمہ خارجہ سے آئے کینیڈا سے یورپی یونین سے اقوام متحدہ سے برطانیہ سے آسٹریلیا سے سب نے سن لی ہے چین کے سینئر وزیر نے اسلامباد میں بیٹھ کر جو بات اپن لی کی وہ سب نے سن لی صحیح آپ نے جتنے ایفرٹس کیے کہ آپ کے پاس کوئی ہائی پروفائل وزٹ ہو کوئی آئے وہ نہیں ہوا امریکی کانگریس میں قرارداد منظور ہو گئی یوئن جو ورکنگ گروپ ہے آن آر بیٹریری ڈیٹینشن اس نے کیا ریپورٹ جاری کی یورپی یونین نے اقوام متحدہ نے امریکہ نے برطانیہ نے پاکستان کے عدالتی نظام کے اوپر اور آٹھ فروری کی انتخابات پہ کیا سوال اٹھایا برطانیہ کے پارلیمنٹیرینز اور ایکس پارلیمنٹیرینز نے جو ابھی دو دن پہلے جو سٹیٹمنٹ جو آئی نوڈ آفیشل بٹ ظاہرہ کے ایک اور کپیسٹی میں یہ ساری ایک انٹرنیشنلی ایک اس وقت فضا بنی ہوئی ہے اس ساری فضا میں کیا یہ کرنا ممکن ہے میرا خیال ہے جواب is نو آگے آگے پاکستان کی عدلیہ آتر منیللہ صاحب کو آپ نے سنا بلکل نیو یورک میں موجود تھے نیو یورک میں جو انہوں نے خطاب کیا اس میں وہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے پابندی کا فیصلہ دراصل سپریم کورٹ نے انڈورس کرنا ہے اوکے کرنا ہے بیٹ کرنا ہے کیا سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کرے گی بلکل نہیں کرے گی ممکن نہیں ان آٹھ ججز چلیں باقی سب چھوڑ دیں جن آٹھ ججز کو آپ اس وقت ٹارگیٹ کر رہے ہیں جن کو آپ جن ججز کو آپ کالی بھیڑیں کہہ رہے ہیں جن ججز کو آپ بکاؤز امیر بکاؤز امیر والے کہہ رہے ہیں جن کو آپ باتیں کر رہے ہیں کہ اہمی ہاتھوں سے نمٹیں گے یہ ٹولا ہے یہ سب کچھ کر رہے ہیں ان کے پاس آپ بیسیکلی ارسی لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ ملوڈز پلیس ساڈی گل سنو ان کو بین کر دیں کیا دیگر ججز صاحب آنے میں آٹھ کی بات نہیں ہے جنہوں نے یہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پارلیمانی پارٹی اگرچہ یہاں پر گراؤنڈز اور کیس کی بات کتنا سٹرونگ آپ کیس لے کر آ سکتا ہے نہیں ہے کوئی ایسی چیز ابھی تک نظر نہیں آتی آپ اس وقت صورتحال آپ کو پتا ہے کہ یہ میڈیا اور سوشل میڈیا کس حد تک آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں فائر وال فائر وال کس حد تک افیکٹیو ہو سکتی ہے فائر وال لگے گی اس موبائل فون کے لیے دلوں کے اوپر فائر وال سوچ کا پھر بھی نہیں لگی وہ فائر وال کہ دیکھیں آپ بسیکلی آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ تنقید جو ہے وہ بے شک ہوتی رہے لیکن سب کے سامنے نہ ہو پلاتفورمز پہ نہ ہو یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایسا کچھ کریں جس کے برے سے لوگ تنقیدی نہ کریں یہ بھی تو طریقہ یہ بھی تو طریقہ ہو سکتا ہے لیکن موجودہ جو میڈیا کا سوشل میڈیا کا وقت ہے اس میں یہ ممکن نظر نہیں آتا کہ یہ ہو سکتا ہے اس کے بعد آ جائیں عوام دیکھیں عوام سب کو نظر آ رہا ہے کہ کہاں کھڑی آٹھ فر وی کو سارے پاکستان کو پتے ہیں سب کو معلوم ہے مطلب یہ ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ کتنے پردے گرا لیں گے کیا کریں گے آپ کتنا کنٹرول خود کو دھوکہ دے سکتے ہیں ایک فیکٹ ہے جو اسٹیبلش ہو گیا یا تو آپشن یہ ہوتا کہ آپ انتخابات نہ کرواتے ہیں آٹھ فروری کے بعد یہ سب کچھ کرنا یہ بہت مشکل کام ہے مغل صاحب دیکھیں یہی نمبر کاؤنٹ کر لیتے ہیں ایک کروڑ ساٹھ لاکھ جی وہ افیشل نمبر یا اٹانوے بیانوے ترانوے سیٹس اور اس کے اوپر باقی ملا کے ایک سو چودہ سیٹس جی اگر مخصوص نشستے میں مل جاتی ہیں بلکل یہ ایک سو چودہ سیٹس والے اور ان کو ووٹ دینے والے ان کے پاس جو آئی ڈی کارڈ ہے جی کس ملک کا پاکستان کا یہاں میں مسئلہ ہے نا دیکھیں جی اگر پاکستان کا آئی ڈی کارڈ ہے تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کے پاس کیا آپشن ہے آپ نے انہیں انگیج کرنا ہے آپ نے ان سے فائٹ کرنا ہے آپ مرندر مودی کو میسیج دے سکتے ہیں کہ مودی صاحب آئیں ڈیڑھ عرب وہ ملک جس نے پاکستان کے ساتھ جنگیں کی ہیں جس نے پاکستان کو دو لخت کرنے میں کردار ادا کیا وہ جو پاکستان میں اپنی پروکسیز کے ذریعے ٹیررزم کرتا ہے جو پاکستان میں دہشتگردی میں ملفز ہے جو انٹرنیشنلی پاکستان کے خلاف کونسپائر کرتا ہے جو خود کہے چکے ہم نے اتنے لوں گے اس ملک میں جا کے مارا ہے اس کے مارا ہے اس کو نواز شریف صاحب ٹویٹ کر کے کہتے ہیں کہ کیا بات ہے یہ ساؤتھ ایشیا کی عوام کے لیے آپ کا انتخاب انڈیا کی عوام نہیں کیا اور سب کچھ تو یہاں پہ جن کی بات کر رہے ہیں جن کو آپ کچلنے کی مسئلے کی بات کر رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں پاکستانی اپنے آپ کی احمد ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں بیسک کوسٹشن پہ وہ ہے معیشت کا جو سب سے بڑا اس وقت اس وقت کی صورتحال جس میں آپ یعنی کہ میں کیا اس کو ریپیٹ کروں صرف میں آپ کو اگلیوں پہ کوئی چیزیں گنوا دیتا ہوں بجلی کے بل پیٹرول کچن کا خرچہ یہ صورتحال اپنے ذہن میں رکھیں پھر آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس میں کوئی بہتری ہو رہی ہے یہ ہونے کی امید ہے نئی نحضر آ رہی آپ جو اس وقت ظاہر ہے کہ اس معیشت کے ساتھ جوڑی ہوئی ہر چیز کو دیکھ لیں کبھی آپ کو خبر آری ہوتی ہے کہ فلور مل اسوسییشن ہڑتال پہ جانے لگی ہے پٹرول پمپ مالکان ہڑتال پہ جانے لگے ہیں تاجران ہڑتال پہ جانے لگے ہیں وہ ٹی ال پی جناب اس نے جا کے فلان جگہ بند کر دی جماعت اسلامی لانگ مارچ کرنے والی تحریک انصاف احتجاج کر رہی ہے فلان احتجاج کر رہے ہیں اس صورتحال میں معیشت کا پیہ جب نہیں چل رہا جب آپ سے نہیں یہ چیزیں سنبھل رہی تو یہ پانچ میجر فیکٹرز ہیں جنس کی بنیاد کے اوپر یہ جو ریڈ کارڈ ہے یہ دکھا کے پہلے والی مثال ذہن میں رکھیے گا ممکن نظر نہیں آتا اب میں آپ سے ذرا کچھ سوال چلیں فور ایکزامپل بین ہو جاتا ہے بین ہو جاتی ہے تحریک انصاف میں آپ سے لوگوں کے بجلی کے بل کم ہو جائیں گے بلکل بھی نہیں کیا پیٹرول کی قیمت نیچے آ جائے گی نہیں کیا ڈالر جو ہے وہ واپس ایک سو چھاسی ایک سو چوراسی روپے کا ہو جائے گا ممکن نہیں ممکن نہیں ہے کیا پاکستان کے بینونی دنیا کے ساتھ تعلقات بہترین ہو جائیں گے یا خراب ہو جائیں گے مزید خراب ہوں گے مزید خراب کیا پاکستان میں تھڑا دھڑ سو ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ آ جائے گی کون لائے گا انویسٹمنٹ نہیں نہیں تو اگر ان تمام سوالات کا جواب آپ یہ دے رہے ہیں تو آپ سوچیں گے جب پوسٹ بین سینیریو جب آپ سوچتے ہیں بین لگا دیا اب لوگوں نے کیا سوال کرنا ہے آخری ریجوی لائے لیجے ان کر کے بہا ہو ان دسو ابھی تو یہ دیکھیں ایک بفر بنا ہوا ہے اب آ جاتے ہیں ان دعویوں کی طرف یہ جو بیسیکلی گفتگو کیا نا اسد کیسر صاحب نے وہ ظاہر ہے کہ ایک سیاسی بیانبازی بھی ہوتی ہے کہ دسمبر تک تحریک انصاف حکومت میں ہوگی وہ جو بات کر رہے ہیں نا وہ جس طرف سے آ رہے ہیں وہ کیا بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں حالات دسمبر تک ٹھیک ہو جائیں گے ہمیں اکثریت مل جائے گی اور تحریک انصاف حکومت میں ہوگی یہ مخصوص نشستوں سے متعلق بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہمیں نہ ملیں اپوزیشن میں آ جائیں گے تو ادم اعتماد کا سوچ پوزیشن میں آ جائیں گے تو ادم اعتماد کا سوچا جا سکتا ہے ابھی نمبرز پورے نہیں حکومت لے کر پھر دیکھیں گے کیا اتنے نمبرز ہیں کوشش کریں گے کہ فریش منڈیٹ لیں فریش منڈیٹ کے علاوہ فریش الیکشن کے علاوہ موجودہ اسمبلیاں آٹھ فروری یہ ڈزاسٹرس ہوگا کہ آپ اس کے ساتھ وہ کریں آپ تحریک ادم اعتماد لیں چیزیں آپ سے دیکھیں اس وقت ایک ری بوٹ کی اور ری سیٹ کی ضرورت ہے تو یہ جو بات کر رہے ہیں یہ سیاسی بیانوازی کی حد تک اور اس تک ٹھیک ہے ویسے بھی نمبر میں جب امریکہ میں تبدیلی آ رہی ہے تو آپ دسمبر میں یہاں بھی فورسی کر رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں اور دوسری طرف سے بھی بھرپور قسم کی جناب وہ جو وار آف نروز ہے اسحاب کا کھیل اسحاب کا کھیل وہ بھرپور طریقے سے کھیلا جا رہا ہے کہ یہ بھی ہو جائے گا یہ بھی ہو جائے گا لیکن پریکٹیکلی وہ کچھ ہوتا نظر نہیں آتا پاکستان پیپلز پارٹی is having second thoughts میں آپ کو سفارت خانوں کے حوالے سے دعوے بتا چکا وہ کہتے ہیں کہ جناب شریر امان کہتے ہیں نہیں ہے آپس میں بھی مشاورت نہیں ہوئی مسلم لیگ اور نون اور پیپلز پارٹی میں کہ اس پہ پابندی لگانی ہے کہ نہیں لگانی ہے ابھی ہمارے پارٹی چیئرمن اور پارٹی میمبرز بھی نہیں ہیں پی ٹی آئی پر پابندی چھوٹا فیصلہ نہیں ہے اور پیپلز پارٹی سے غیر جمہوری قدم کی توقع نہ کی جائے پابندی کے محملے پر دلائل بھی سننے ہوں گے بہرانی دور میں ناب طول کر قدم رکھنے چاہیے اور دوسری طرف آپ دیکھ لیں گے جسٹس اطرم ان اللہ نے جو نیو یورک سٹی بار سے خطاب کرتے ہوئے جو چیزیں کہیں ہیں اور اس میں وہ تین ججز کا بھی حوالہ دے رہے ہیں جسٹس یایہ آفریدی جسٹس منصور علی شاہ ہم ہمسیلف جی اور اس کے بعد جسٹس منیب اختر جسٹس آئی شاہ جسٹس شاہد وحید اور کیا دیگر ججز جو ہیں وہ اس بات کے اوپر کنونس ہو جائیں گے کہ یہ ان بنیادوں کے اوپر پابندی لگا دی جائے لگا بھی لگا بھی دی جائے تو کیا وہ جو لوگ ہیں جو سپورٹ بیس ہے وہ بھاپ بن کر ہوا میں اڑ جائے گی تحلیل ہو جائے گی ختم ہو جائے گی بالکل بھی نہیں وہ لوگ جو ہیں وہ کوئی سلمانی چادر اڑ کر غائب ہو جائیں گے اگر ایسا کچھ نہیں ہونے لگا تو یہ سلوشن نہیں ہے جس کے طرف جا رہے ہیں کر کے یہ تجربہ پھر بھی دیکھا جا سکتا ہے بہت شکریہ ایسا نکوی آپ کے تحضیح کا کمنٹ سفاکشن میں ضرور بتائیں گے ویڈیو آپ کو کیسی لگی اجازت یہ ہے اللہ حافظ اللہ حافظ